آپ کو بتائیں کہ الیکشن ٹرابیونل نے اینے سنتالیس سے ایمین ایف تارک فضل چودری کو جواب جمع کرانے کا آخری اور حتمی موقع دے دیا الیکشن ٹرابیونل کا تارک فضل چودری کو فارم پنتالیس چالیس سنتالیس بیان حلفی کے ساتھ جمع کرانے کا حکم الیکشن ٹرابیونل نے اینے سنتالیس سے ایمین ایف تارک فضل چودری کو جواب جمع کرانے کا آخری اور حتمی موقع دے دیا ہے الیکشن ٹربیونل کا تارک فضل چودری کو فارم پینتالیس چھالیس اور سنتالیس بیان حلفی کے ساتھ جمع کرانے کا حکم آپ کو بتائیں کہ الیکشن ٹربیونل نے این سنتالیس سے امن تارک فضل چودری کو جواب جمع کرانے کا آخری اور حتمی موقع دیا ہے الیکشن ٹربیونل کے جانب سے یہ کہا گیا کہ تارک فضل چودری فارم پینتالیس چھالیس اور سنتالیس بیان حلفی کے ساتھ جمع کروائیں اور یہ آخری اور حتمی موقع دیا گیا ہے الیکشن ٹربیونل کی جانب سے تاریخ فضل چودری کو الیکشن ٹربیونل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فارم پنٹالیس چاریس اور سنتالیس بیان حلوی کے ساتھ جمع کروایا جائے عادل صحیح دباسی امرسط موجود ہیں جی عادل بتائے گا آپ اس کیس میں مزید کیا پیش شفت ہوئی ہے دیکھئے الیکشن ٹربیونل نے اینے سنتالیس سے میں نے تاریخ فضل چودری کو جواب جمع کرانے کا آخری اور حتمی موقع دے دیا ہے الیکشن ٹربیونل کا تاریخ فضل چودری کو فاہم پنٹالیس چالیس سنتالیس پر بیان حلوی کے ساتھ جمع کرانے حکم جو ہے وہ سامنے آیا ہے تحریری حکم نامہ الیکشن ٹربیونل کے جانب سے جاری کیا گیا ہے الیکشن ٹربیونل کے جسٹس تاریخ محمود چانگری نے پانچ صفات پر مجتمع کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی آزاد امیدوار شویب شاہین کی موبیلنہ دھاندلی کے خلاف پٹیشن جو ہے وہ الیکشن ٹربیونل کو محصول ہوئی تھی الیکشن ٹربیونل نے ایم ایل ای تاریخ فضل چودری نے عدالتی حکم کے مطابق جواب جمع نہیں کرایا یہ الیکشن ٹربیونل کی جانب سے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے جس کے بعد الیکشن ٹربیونل نے آخری اور حکمی موقع دیا ہے فون سنتالیس پنتالیس اور چالیس بہت شکریہ دل سیدہ باسی